السلام علیکم فرینڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے موکپ کیا ہے اور موکپ کو یوز کرنے سے گرافیٹ زینر کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور گرافیٹ زینر موکپ کو کیوں یوز کرتے ہیں فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ امپورٹن بات بتا دوں اگر آپ گرافیٹ زینر ہیں یا گرافیٹ زیننگ سیکھ رہے ہیں اور آپ موکپ یوز کرنا نہیں جانتے یا آپ موکپ یوز نہیں کرتے تو آپ گرافیٹ زیننگ کی فیلڈ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ موکب گرافیٹ زیننگ کی فیلڈ میں وہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے جو کلائنٹس اور کسٹمر کو اٹریکٹ کرتے ہیں اگر کسٹمر اور کلائنٹ اٹریکٹ ہوں گے اور ہمیں آرڈر زیادہ ملیں گے اگر ہمیں آرڈر زیادہ ملیں گے تو ہم ارنگ زیادہ کر سکتے ہیں بیسیکلی موکب ایسا سورس آف انکم ہم ایک طرف سے کہہ سکتے ہیں موکب گرافیٹ زیننگ کی ڈزائن کو پاورولپفل بنانے کے لئے کافی کام آتے ہیں اگر آپ موکب کے بارے میں نہیں جانتے تو فرینڈس آج کی ویڈیو ویڈاوٹ سکپ کیے آپ پوری دیکھئے گا اور جانئے گا کہ موکب کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں فرینڈس ہم کورلڈرا فوٹو شاپ اور الیلشٹیٹر میں جو بھی ڈزائن بناتے ہیں اس کی اگزیکٹ پریزنٹیشن بنانی ہو موکب مینز کے کسی بھی کسٹمر کلائنٹ کے سامنے اسے پریزنٹ کرنا ہو کہ اس کے ڈزائن کا اصل اور فائنل نظر کیسا ہوگا تو اس کے لئے ہم موکبز یوز کرتے ہیں موکبز ہمارے ہر نارمل اور ٹو ڈی ڈزائن کو تھری ڈی میں کنورٹ کرتا ہے مطلب ہمارے ہر نارمل اور ٹو ڈی ڈزائن کو تھری ڈی لک دیتا ہے اب آپ کے سامنے میں کچھ اگزمبل شیئر کرتا ہوں جسے آپ کو کلیر ہو جائے گا موکب کس طرح کے ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر میرے پاس نارمل لوگو ہے جو میرے کلائنٹر میں ڈزائن کیا ہے اور ریل سائیڈ پر اسی لوگو کو میرے موکب میں کنورٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی اور شائننگ لوگ دے رہی ہے اس طرح آپ کو ایک اور ایکزمبل دیتا ہوں اب یہ ایک سائیڈ پر میرے لوگو ہے اچھ سائیڈ میں میں نے اسی کو کنورٹ کر دیا ہے 3D میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موکب یہ بزنس کارڈ ہے فرنٹ اور بیک سائیڈ اس کی اسی کو میں نے ایک موکب میں ڈال دیا جس میں یہ بہت اچھی لک دے رہے اور اسی طرح میں نے ایک ٹیکس کو سمپل لکھ کر اسے موکب میں ڈالا اور وہ بھی بہت 3D لک دے رہے فرنڈز اب ہم بات کرتے ہیں کہ موکب کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ موکب کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے کیسے اسے یوز کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے فریپک ڈاٹ کوم سرچ کرنے کے بعد ہمیں یہ ایک ایسی ویب سائٹ دے رہا ہے اب یہ ایک ویب سائٹ گرفیٹ جانر کے لیے بہت ہیلپفول ہے اس ویب سائٹ سے آپ نہ کہ موکب بلکہ آپ لوگو بیزنس کارڈ بروشر فلائر ہر گرفیٹ جانرے سے ریلیٹیو ڈیزائن سی وی ڈیزائن اب یہاں سے ایزیلی فری آف کاؤس ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہل میں آپ کو موکب کا بتاتا ہوں آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے پہلے ہم بیزنس کارڈ موکب ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں بیزنس کارڈ موکب سیمپل لکھے سرچ کرتے ہیں بیزنس کارڈ موکب سرچ کرنے کے بعد میں آپ بہت سے ڈیزائن سامنے آ چکے ہیں اس میں جس ڈیزائن کے اوپر یلو کیپ آ رہی ہے یہ پریمیم ڈیزائن ہے انہیں ہمیں پیسے دے کر خیزنا پڑتا ہے جبکہ میں آپ کو فری ڈیزائن بتاتا ہوں فری ڈیزائن کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب جیسے پہلے ڈیزائن آ رہا ہے آپ نے سیمپل اس کو اوپن کر لینے اوپن کر لینے کے بعد آپ نے اس گرین بٹن پر کلک کر لینے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرل ڈاؤن کر کے آپ نے فری ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے فری ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اسے سیمپل اپنے کسی بھی فولڈر میں آپ پسی میں آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لینے اب جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں فائل ڈونڈ ہوگا اور میرے فولٹر میں آ چکی ہے آپ نے سمپل اس سے ایکسٹرکٹ کر لینا ہے اب اس ایکسٹرکٹ کرنے کے لئے آپ نے اس فائل پر رائٹ کلک کرنے اور ایکسٹرکٹو جو فولٹر کا نام آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنے جیسے میرا ایکسٹرکٹو ایلیکنٹ میں اس پر کلک کر دیتا ہوں ایکسٹرکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس فولٹر کو اوپن کر لینا ہے فولڈر اوپن کرنے کے بعد ہمیں یہ کچھ فائلز دکھا رہا ہے اس میں سب سے پہلے آپ موک اپ کی پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موک اپ اس ڈیزائن کا ہے سب سے پہلے آپ نے پی ایسٹی فائل اوپن کر لینی ہے کیونکہ ہمارا موک اپ اس پی ایسٹی فوٹو شاپ فائل کے اندر ہوتا ہے فوٹو شاپ میں میری فائل اوپن ہو چکی ہے اب آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے ڈیزائن کو اپنے الگ سیپریٹ کسی فولڈر میں رکھ لینا ہے پھر اس حساب دیکھ سکتے ہیں یہ میری فرنٹ سائٹ اور یہ آگی میری بیک سائٹ اب ان دونوں کو میں نے فوٹو شاپ اپنے موک اپ میں کیسے ایڈ کرنے اپنے سب سے پہلے فوٹو شاپ کے فائل اوپن کر لینی ہے اور سائٹ میں جو آ رہے ہیں لیئر باکس اس لیئر باکس میں آپ نے سب سے پہلے لکھا رہا ہے کارڈ ون کارڈ ون میں آپ نے فرنٹ سائٹ ڈال لی ہے اور کارڈ ٹو میں آپ نے بیک سائٹ ڈال لی ہے اپنے کارڈ کی بیسنس کارڈ کی سب سے پہلے آپ لیئر کے بے دیکھ رہے ہوں گے چھوٹی سے یہ ایک فائل کا آئیکن بنا رہا ہے آپ نے اس پر ڈبل کلک کر لینے ڈبل کلک کرنے سے یہ آپ کے سیپریٹ سائٹ پر اوپن ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر اپنی فرنٹ سائٹ ڈال لی ہے تو کنٹرول پلس او دبا کر میں اپنے فائل کو اوپن کر لیتا ہوں کنٹرول او دبانے کے بعد میں نے اپنی پکچر کو فوٹی شاپ میں اوپن کر لیا آپ سب سے پہلے اس کو میں لوگ کھٹا تو ان لوگ کرتا ہوں اس لوگ پر کلک کر کے اور کنٹرول سی پریس کر کے سے میں کوپی لے لیتا ہوں اور پھر اپنے اسی ڈیزائن میں آنا ہے میں نے واپس یہاں پہ آکا میں کنٹرول وی دبا دیتا ہوں کنٹرول وی دبانے کے بعد آپ نے جتنے بھی نیچے لیٹس آ رہی ہیں آپ نے ان سب کو ہائٹ کر دینا ہے اب کنٹرول ٹی پریس کر کے آپ نے اسے اس کا سائز کو بڑھا کرنا ہے آلٹ کے مدد کے ساتھ آپ اس کا سائز کو جلدی بڑھا کر سکتے ہیں آلٹ دبا کر آپ کسی بھی کونے کے سائٹ سے آپ اسے کلک کر کے ڈریک کریں یہ ایکوال چاروں سائٹ سے بڑھا ہو جائے گا پرابر لاکر آپ نے انٹر دبانا ہے انٹر دبا کر آپ نے کنٹرول ایس کر کے اسے سیف کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فائل سیف ہو چکی ہے اب آپ نے اپنی فرسٹ فائل میں آنا ہے اور میرا فرنٹ سائٹ دیکھیں میرے موقع میں آ چکی ہے اب اسی طرح آپ نے سیکنڈ کار ٹو پر ڈبل کلک کرنا ہے باقی فائل کو میں نے اوپر سے کلوز کر دیا اس میں جو ضرورت ہی تھی نو کر دیا اب کار ٹو پر ڈبل کلک کر لیتا ہوں میں اور یہاں پر اپنی میس سیکنڈ ڈبل کلیز و اوپن کر لیتا ہوں اسی طرح کنٹرول اوپن پرسار کر کے میں سیکنڈ سائٹ کو آپ انٹر کے بعد آپ کو اپن کر لیتا ہوں کافی کرنے کے بعد میں اس کو یہاں بتزے کر لیتا ہوں اور باقی سب کرنے کے بعد میں alt دبا کر کا سیٹ کر لیتا ہوں اور انٹر دبا کر اسے میں سیٹ کر لیتا ہوں سیٹ کرنے کے بعد کنٹل اس دبا دیتا ہوں اور اسے سے وفر کر نیمیں ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کس اس طرح میرے دونٹ زینڈ اس موقع کے اندر آ چکے ہیں اب اس کو ہم اپنی جے پی جی میں سیف کیسے کریں گے آپ نے کنٹرول شفٹ ایس دوبانا ہے یا آپ نے اوپر ہی فائل میں آ کر سیف ایس کرنا ہے سیف ایس کرنے کے بعد آپ کسی بھی فولڈر میں جا کر پہلے آپ اس کو لوکیشن دے دیں لوکیشن دینے کے بعد آپ نے جہاں پر سیف ایس ٹائپ لکھا رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر کے جے پی جی سیلیمٹ کرنے یہ پی جی سیلیمٹ کرنے کے بعد آپ ڈریکٹ سیف کر دیں اور یہاں سے آپ نے ایٹ رکھنا ہے اگر آپ اس کو زیادہ رکھیں گے فائل سائز آپ کی زیادہ بھی ہو جائے گی تو ایٹ رکھیں گے آپ کو فائل سائز نارمل لے گی ایٹ کر کے اوکی کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری دیزائن موقع میں کنورٹ ہوگا کتنے اچھی لوک دے رہے ہیں ایسے ہی آپ اپنے لوگو اور ٹیکس کو بھی آپ 3D موقع میں کنورٹ کر سکتے ہیں فرنڈز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفتہ کے لیے اللہ حافظ